موسیقی اسلام علیکم بیئرز انم ہن ریمیڈی کے وزائف اور ٹوٹ کے بہت سے تجربوں کا نچور ہے ہماری کوشش ہے کہ دنیا میں جو بھی پریشان ہے وہ اللہ کے نام اور اس کے کلام کے ذریعے اس پریشانی سے نجات پا جائیں انسانوں کی خدمت کے اس جسپے کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے اس صدقہ جاریہ میں پرچڑ کر ہمارے ساتھ حصہ لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں یارس میں آج آپ کے ساتھ کن مائٹننگ انجیکشن کے بارے میں کچھ انفرمیشن دینا چاہتی ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں چند سال پہلے تک لوگوں کے وہموں کو مانبے بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا انجیکشن بھی ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کا رنگ کالا ہو لیکن انجیکشن کے بعد گھورا ہو جائے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بات عام ہونے لگی کہ بہت سے اداکاروں نے بھی انجیکشن لگوایا ہے اور اب تو یہ ہر ہے کہ ہر کوئی اس انجیکشن کے بارے میں جانتا بھی ہے اور بہت سے افراد لگوا بھی چکے ہیں جنہوں نے یہ انجیکشن لگوایا ہے وہ شاید آپ کو یہ بات نہ بتائیں کہ انجیکشن کا اثر تقریباً 6-7 مہینے تک ہی رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے دوپ میں نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اور پھر کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے سائیڈی فیکٹ ہوتے ہیں وقت پہ سونا وقت پہ جاگنا بھی بہت ضروری ہے جب ہم اتنی ساری احتیاطیں کریں گے تو ہمارا رنگ تو بس سے ہی اچھا فاسا گورا ہو جائے گا تو کیوں ان احتیاط کے ساتھ آپ انجیکشن لگوائیں اس لئے آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہی ہوں جس سے انتہائی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو گورا کرنے والا انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں بڑے گی بلکہ آپ خود اس انجیکشن کو ہوم ریمیڈی سے تیار کریں آپ کو اس قسم کے اقصہ مہنگے پروڈکٹ خریدنے نہیں پڑیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل نیوڈہ تھے ہوں پیلز ہوں ٹیبلٹس ہوں کیپسل ہوں یا انجیکشن ہوں بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں اور لوگ اس کیپسلز کا استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال سے بہت سی پروگلمز ہو سکتی ہیں جلد بوری کرنے والے انجیکشنز جلد اور صحت دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں نقصان دے ہیں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اسے ہیپٹائیٹس بی اور سی کا خطرہ ہو سکتا ہے ان سے جی کر اور گردے کے نقصان کا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ان انجیکشن کے استعمال کرنے کی وجہ سے کیڈنی فیلر کا بہت بڑا رسک ہوتا ہے اس لیے آپ کو میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس قسم کی پیلز کا استعمال کریں یا اس قسم کی انجیکشن کا استعمال کریں وہ پیشنٹ وہ مریض جو یہ انجیکشن نگوا چکے ہیں تو ایک ہفتے میں تین بار سے بھی زیادہ انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا رنگ بہت جلد بورا ہو جاتا ہے لیکن کیا فائدہ ایسے رنگ بورے کا جس کے بدلے میں آپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے بعد میں آپ کی سکی اور زیادہ خراب ہو جائے آپ کو ہیلک پروبلم ہو جائے اس کی اتنے استعمال کی وجہ سے اس کی پیلز کی استعمال کی وجہ سے اپڈومینل پین کا پیٹ میں درد کا خطرہ ہو سکتا ہے اس انجیکشن کا بہت زیادہ استعمال کرنا سکن کینسر کا باعث بن سکتا ہے ان کی سکن پر بہت زیادہ ایچھنگ ہو سکتی ہے ریشز پڑ سکتے ہیں اس کی استعمال سے تو کائنڈلی آپ لوگ مارکٹ میں موجود پروڈکٹ کا استعمال یہ سوچ سمجھ کے کیا کریں کہ آپ کو وہ فولی ریزلٹ ضرور دیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفرکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پروڈکٹ کا استعمال کیا کریں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کریمز بتائیں جو مارکٹ سے اسی لیی ایویلیبل ہو جس سے رنگ بہت جلدی کھو رہا ہو سکے میں آپ کی ساتھ ریمیڈیز اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس قسم کے مہنگے پروڈکٹ سے چھٹکارہ ملے اور دوسرا آپ کی سکن کو کوئی سائیڈ ایفرکٹ نہ ہو اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ پر کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ نہ ہو موم ریمیڈیز بہت آہستہ ریزلٹ دیتی ہیں لیکن ان کا ریزلٹ پرمانینٹ ہوتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفرکٹ نہیں ہوتا میں یقیناً آپ کے ساتھ ہوئیوں پیتے کی کریم شیئر کر سکتی ہوں جس کے انشاءاللہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفرکٹ نہیں ہوں گے لیکن آپ لوگ وہ لوگ جو مجھ سے مارکٹ میں موجود کریمز کا پوچھتے ہیں میں انہیں کسی قسم کی کوئی کریم سجیست نہیں کر سکتی اگر آپ لوگ کریم خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ بہت ساری نیسکین مارکنگ کریمز ملے گی آپ کوئی بھی بائی کر سکتے ہیں سب میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آپ کو بہت فائدہ دیں گے لیکن وقت کے ساتھ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو بھی اور رنگ کو گورا کرنے کے لیے گھرے لو ریمیڈی کا استعمال کریں یہ بلکل وہی کام کرے گی جو یہ انجیکشن رنگ دورا کرنے والے انجیکشن یا پویلز کام کرتی ہیں لیکن فرد یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی پر اس کا ریزلٹ آپ کو پرماننٹ ملے گا آپ کو اس کا کوئی سائیڈ افرکٹ نہیں ہوگا انگریڈینٹس میں آپ کو چاہیے لوز آپ نے دیسی غلاب لینا ہے اس کے ارابعہ آپ کو چاہیے سفیر زیرا آپ نے آدھا چائے کا چمچ سفیر زیرا اور آپ نے میتھی دانا لینا ہے ایک چھٹکی لاس میں آپ نے پودینہ لینا ہے آدھا چائے کا چمچ مطلب پودینے کے آپ نے تین چار پتے لینے ہیں اب طریقہ نوٹ کرنے آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے ایک گلاس پانی کو اچھی طرح سے اوبار لیں اوبار لیں کے بعد اسے چلے سے اتاریں اور گرم پانی میں آپ نے یہ سب اچھا اچھی طرح سے مکس کر دینے ڈال دینے ڈال کر آپ نے ساری رات اس کو بگو کے اسی گرم پانی میں بگو کے رکھ دینا ہے اس گلاس میں اور صبح آپ نے چھان کر ایک چوتھائی کپ کپ کا چوتھا حصہ نہار مو پینا ہے یہی پانی مسلسل آپ کو پانچ دن کے لیے چل جائے گا آپ نے ایک گلاس پانچ دن چلانا ہے اور پانچ دن اس کا نہار مو اس کا استعمال کرنا ہے ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ بنا لیں دوبارہ سے پانچ دن کے لیے استعمال کریں اس طرح آپ نے اس پانی کو لگا زار دو مہینے تک بنا کر پیتے رہنا ہے یہ گرنٹیڈ ہے کہ دو ماہ کے پاس آپ کا اپنا رنگ بغیر انجیکشن کے بغیر ٹوٹکوں کے اس چھوٹی سی ریمیڈی سے اتنا گورا ہو جائے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے لوگ ایون آپ سے پوچھنے لگیں گے کہ کیا آپ نے سکن وائٹنگ انجیکشن لگوائے ہیں جو کلر آپ کا اتنا فیر ہو گیا ہے یہ ریمیڈی ناسس رنگ کو گورا کرتی ہے بلکہ چہرے کے داگ دبوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ چھائیوں کو فریکلز کو بھی ریموو کرتی ہے اور آپ کا رنگ قدرتی طریقے سے گورا ہوتا ہے اگر آپ یہ ریمیڈی یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ دوسری ریمیڈی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے بھی یقیناً آپ کا رنگ گورا ہوگا آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا ملک پاؤڈر آپ نے خوشک دودھ لینا ہے ایک چاہیے کا چمچ نیکسٹ میں آپ کو چاہیے ہنی شہد آپ نے لینا ہے ایک چاہے کا چمچ لیمو کا رس آپ نے لینا ہے ایک چاہے کا چمچ اور بادام کا تیل ادھا چاہے کا چمچ ایک باؤل میں آپ نے ایک چاہے کا چمچ خوشک دودھ ایک چاہے کا چمچ آپ اس میں شہد چھوٹا چاہے کا چمچ لیجئے گا شہد کا اور آپ نے ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس لاسٹ میں آپ نے صرف آدھا چائے کا چمچ یہ چار سے پانچ کترے بادام کے تیل کی ایڈ کر کے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنانا ہے جب یہ اچھے سے پیسٹ فائن سا پیسٹ بن جائے تو آپ نے اسے اپنے چہرے پہ اپلائے کرنا ہے آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں جس حصے کا رنگ آپ گورا کرنا چاہتے ہیں آپ اس پیسٹ کو اپلائے کریں اپلائے کر کے آپ نے صرف اور صرف تین سے چار منٹ کے لیے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے بہت لائٹلی مساج کرنا ہے چہرے کو رگڑنا نہیں ہے بالکل بھی مساج کرنے کے بعد اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب آپ کے چہرے سے یہ ماسک اچھی طرح خوشک ہو جائے رائے ہو جائے گا تو آپ نے سادھے پانی سے اپنے چہرے کو دو لینا ہے لیکن یاد دکھئے چہرے کو دونے کے بعد آپ نے کسی بھی ساپون کا یا فیس واش کا استعمال نہیں کرنا آپ تقریباً چہرہ دونے کے گھنٹے سے دو گھنٹے کے بعد فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس ریمیڈی کو رات کو سونے سے پہرے اپلائے کریں اور ریمیڈی کو صاف کرنے کے بعد چہرے سے اتارنے کے بعد سو جائیں اور اگلے مورنونگ اٹھ کے آپ فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو آپ وگلی دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس بلنگ کو پینے کے ساتھ ساتھ بھی اس لیمیڈی کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پرمانینٹ آپ کو ریزلٹ دے گی اس میں آپ کو کسی قسم کا یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کے سائیڈ افرکٹ آپ کو ہوں گے یا آپ کا رنگ وقتی طور پر گورا ہوگا بلکہ اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ کے لیے گورا رہے گا اگر آپ اس لیمیڈی کو یوز کرنے کا معمول کچھ عرصہ بنانے ایک سے دو مہینے آپ سے اس کا استعمال کر لیں تو آپ کو حیران کن ریزلٹ ملے گا اور آپ کو اس کے لیے کسی قسم کی پریم بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گی پیئر سے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن پر کلک کرنا مت بولیں اور ویڈیو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں جزاد اللہ ناست میں ایک چھوٹی سی پوٹیشن کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو بو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں گرور کا بیچ بو دے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پروبلم ہو کوئی کیوری ہو جس کا آنسر آپ کو میرے چینل میں نہ نظر آئے تو آپ ہم سے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہم سے ورس اپ کے سروح کونٹکٹ کر سکتے ہیں ٹائمنگ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گیارہ بجے سے ایک بجے تک اور پھر تین بجے سے چار بجے تک اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج کے ذریعے ہم سے کونٹکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے ثروح ہم سے کونٹکٹ کر سکتے ہیں